میرے لیے دردر ہی نارائن ہیں اور جنتہ ہی بھگوان ہے جنتہ کی سیوہ ہمارے لیے بھگوان کی پوجہ ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر انسان میں ہی بھگوان نواز کرتا ہے بھائی دسمت کے ساتھ انیاء ہوا میرا من درد پیڑا اور گتھا سے بھر گیا اس لئے میں نے دسمت کو یہاں بلائیا اور منچوں کی گہری بیدنا سے بھرا ہوا تھا من میں بہت تکلیف تھی کہ ایک بہت امانوی گھٹنا ہمارے بھائی کے ساتھ گھٹی میں ویٹھت تھا اور میں انتر آتما سے مانتا ہوں کہ گریب ہی ہمارے لیے پوجہ ہے اور اس کا اپمان مطلب ہم سب کا اپمان ہے من کی بیتھا اور پیڑا کم کرنے کے لیے میں نے آج دسمت کو یہاں بلائیا میں نے دسمت کے پیر دھوئے پانی ماتھے سے لگایا تاکہ میری بیتھا اور درد کم ہو سکے من میں جو پیڑا تھی اس پیڑا کو میں کم کر سکوں ایک طرف جس نے انیائے کیا اس کو کڑی سجا اور جو اپراد کرتا ہے انیائے کرتا ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی جاتی نہیں ہوتی کوئی پارٹی نہیں ہوتی اور اس لیے جس نے انیائے کیا اس کو کڑی سجا اور جس کے ساتھ انیائے ہوا اس کو کلیجے سے لگا کے اس کی پیڑا بھی کم کرنے کی کوسس میں پدیس باسیوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کے پرتی اور ویسیس کر گریبوں کے پرتی ہمارے ایسے بھائی بہنوں کے پرتی ہم مانوی تاد کرونا پریم ڈیا اور سمویدنا سے بھرے رہیں کیونکہ ایک ہی چیتنا کے تو انس ہے ہم سب اسی بھگوان نے ایک نے ہم سب کو بنایا ہے تو انسان انسان میں کیسا بھید ہم کوئی بھید نہ کریں سموان اور سرکھا گریب کے لیے بھی ضروری ہے آتن سموان گریب کا بھی اس کو ہم بنائے رکھیں اور یہ سندیس بھی ساسن اور پرساسن کو دسمت کا پیر دھونا چرن دھونا ایک سندیس بھی ہے کہ گریبوں کے ساتھ میں کس سمویدنا کے ساتھ ان کی سیوہ کرتا ہوں اور کوئی گربل کرے گا تو اس کو کٹھورتم سجا ملے گی ایسے لوگوں کو بھی یہ سندیس ہے اور جنتا ساسن پرساسن ہم سب کو بھی یہی سندیس ہے کہ گریبوں کا سموان اور ان کا اسطحان بھی ہم سرکھت رکھیں دسمت میرا ساتھی ہے میرا بھائی ہے ہر پریوار کی جو جرورتیں ہوگی آپ سکتا ہوگی اس کا بھی دھان رکھیں گے اس کے سموان اور سرکھا کی بھی چنتہ کریں میرے مند میں سہج بھاؤ آیا میں کوئی بھگوان کرشنے جیسا نہیں ہوں لیکن مجھے لگا کہ میرا بھائی آیا ہے تو میں پریم سے اس کو گلے لگاؤں اور اس کو سموان دینے کی کوسس کروں یہی بھاؤ میرے مند میں دو ہی چیزیں ایک سندیس کہ گریب کی عجت سب سے بڑی ہے ہمارے لئے اور دوسرا کٹھو تم دنڈ تاکہ کوئی ایسی حمت نہ کریں